حصیح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سبب کے دو بس میں بنائی ہے ایک حصیح واحد و شرعیہ شرعیہ اور حصیح دو سبب الان انسان لازے علم في بطنے ذہب الى الطبیب و آخذ دوار و شرب هذا سبب محسوس نعم کوئی شخص بیمار ہے علم ہے پیٹ میں داکٹر کے پاس سے گیا اور اسے علاج کر آیا تو یہ حصی ہے اسبات حصی او آخذ یقرع على بطنے هذا سبب شرعی رقع شرعیہ طبیعی خراب ہے اس کی اور قرآن مجید کی تلاوت کریں رقع شرعیہ پڑھے وہ تو یہ شرعی ہے اذا اعتقد و جعل ما جعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب اما حصہ او شرعا هذا صح اگر اس کے پر اعتقاد ہو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں ہمارے لئے شرعی یا حصی جو بنایا ہے یہ سبب ہی ہے اور اسے ہم سبب ہی سمجھیں اسے اصل تو اللہ تعالی سب نفع اور انہوں نے نوستان پہنچانے والا ہے لیکن یہ ساری چیزیں سبب ہے حصی ہو یا جو ہے حصی نہ ہو الثانی اذا اعتقد و جعل ما لم اجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب هذا شرقصہ اذا اعتقد و جعل ما لم اجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب هذا شرقصہ اعتقد میں اسی چیز کی رکھیں جسے اللہ تعالی نے سبب نہیں بنایا ہے اس کے باوجود بھی وہ اسے سبب سبجھے اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا لیکن وہ سبب سمجھے تو یہ شرق اسکر ہے یعنی یعلق علی البیت علی السیارہ رأس الثور اور السمک نعم جسے گھر پہ کوئی جو ہے قائقہ جو ہے سر رکھے لگا لے یا اسی طرح سپنے جو ہے گاڑی کے تک لگا لے اور بعض الاعظام من الحیوانات اور جانوروں کے بعد حصے جو ہے لگا لے جسے کوئی حٹی مٹی لگا لے اور العین یا آنکھ ہی رکھ لے لڑکا لے اور بعض الخرجات یا کچھ پتھر کیمتی پتھر وگرہ جو ہے اس کو لڑکا لے اور کف یا تو بسے ہاتھی سے لگا لے اور حافر الفرس اور یا کھر لگا لے جو ہے گھوڑی کا اور النعل القدیمہ اور پورانا اگر جو ہے جو ہے چپل وگرہ رکھا اس کو لگا لے اور او اطارات السیارات اطارات السیارات یعنی کفر حقا حق السیارہ سیارہ کا جو ہے وہ جو پورا نخت ہے تائر اس کو لگا لے نعم اور یضع بعض الخرج اور الملابس القدیمہ یا تو پورانا کپڑا یا پاس کوئی پھٹا پورانا بہت سے ہوتا ہے جو اپنے گھر میں سب لڑکا ہے رکھتے ہیں لوگ اور یکتب بعض الكتابات مثلا یا کوئی چیزیں لکھ کر کے جو ہے کہیں گاڑی میں یا گھر میں لڑکا لیں اور یا اخذ اشیاء من البحر ایضاں یضع یا کوئی سمندر سے کوئی چیز سی پی وگرہ اٹھا کر کے لیکن لڑکا لیں لماذا تضع هذه الاشیاء کیوں اس چیز کو آپ رکھ رہے اپنے گاڑی میں اپنے گھر میں قال لئے انہا سبب لدفع لائی تو وہ جواب دیکھا کہ یہ سبب ہے تاکہ ہم جو ہے نظری بند سے بچ سکیں نقول لمج عن اللہ سبحانہ وتعالی اسباب لا حسن ولا شرع فہذا شرکس ہاں تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تبارت اللہ نے یہ ساری چیزوں کو سبب نہیں بنایا ہے نہ تو اسی طور سے اور نہ ہی تو شرعی طور سے سمجھ بایا ہے کہ جیسے گارن میں دیکھت ہو تو لے لوگ ہم کو دیکھے ہو